تو ان کیسز میں جو ہے وہ اسلام آباد میں جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ طلب تھے تو اس دوران یہاں پہ میں پیش ہونے کے لیے اور اس مقصد سے کہ وہ عدالتوں میں جب پیش ہوں تو عدالتی کاروہ ہی نہ ہو سکے اور وہاں پہ ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے کہ عدالت جو ہے وہ اس بات پہ مجبور ہو کہ وہ ان ایکارڈنس بدلہ اپنی پروسیڈنس کو چلانے کی بجائے جو ہے وہ ان کے وقالہ کی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ عمل کرے تو اس مقصد کے لیے جو ہے وہ اٹھائیس دو کو کہ یہ پہلے واقعات ہیں اٹھائیس دو کو عمران خان عزی جو ہے وہ اپنے ساتھ ایک مسلح لوگوں کا جتہ لے کے آیا اور اس جتہ نے جو ہے وہ آکے جو ہے وہ حملہ کیا جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر یہ لوگ باقاعدہ جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہے وہ فورس فلی جو ہے وہ داخل ہوئے مین گیٹ کو توڑا اس کے بعد جو ہے وہ اندر گئے اور وہاں پہ جا کے کوٹ روم تک تمام وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے جو ہے وہ توڑے اور وہاں پہ ایک گنڈا غردی کا ایک یعنی جو ہے وہ انارکی کا ایسا محول پیدا کیا کہ عدالت جو ہے وہ اپنا فنکشن نہ کر سکے اور قانون کے مطابق ان کے خلاف جو کیس ہے اس کو پرسیڈ نہ کر سکے جو کہ ان کی جو ہے وہ خواہج تھی اس کے اوپر جو ہے وہ ایک مقدمہ آہ تھانا آہ رمنا میں اسلام آباد میں جو ہے وہ ایک سو ترنجا بٹا آہ دوہزار تئیس جو ہے وہ درج ہوا آہ جس میں ڈیفرنٹ سیکشنز کے علاوہ جو ہے وہ سیون ایٹی اے آہ جو کہ کیونکہ آہ آہ کوڈ پریمسز میں ایک آہ ایسی بلڈنگ میں جہاں پہ کوڈز ورکنگ کر رہی ہیں وہاں پہ اس طرح سے گھنڈا غردی کرنا اس طرح سے ایک مسلح جتے کو لے کے جانا کہ جو جتہ جو ہے وہ وہاں پہ جا کے ہر چیز کو جو ہے وہ الٹ پلٹ کر دے تو یہ ایک ایسا عمل تھا کہ جو کسی طور پہ بھی دیشت گردی سے جو ہے وہ کام نہیں تھا اسی دن آہ اس کے بعد عمران خان عزی جو ہیں یہ آہ اسلام آباد ہائی کوٹ آئے اور اسلام آباد ہائی کوٹ میں آ کے بھی انہوں نے اسی طرح سے گیٹ کو توڑا مین گیٹ کو اور اس کے بعد جو ہے وہ آہ عدالت کے ہاتھے میں داخل ہوئے اور کوٹ روم تک جو ہے یہ انہوں نے چیزوں کو جو ہے وہ نقصان پچھایا وہاں پہ جو آہ باوردی پولیس کھڑی تھی آہ حفاظت کے لیے ان کو جو ہے وہ گالیاں دیں ان کو آہ ان کے اوپر پتھراؤ کیا انہیں زخمی کیا اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ عدالتی آہ عمل میں جو ہے وہ مخل ہوئے اس کے اوپر آہ نمبر ایک سو چلنجا بڑا دو ہزار تری جو ہے وہ دیشت گردی کی دفعات کے تحت تھانہ رمنا اسلام آباد میں جو ہے وہ درج ہوئی اسی طرح سے اٹھارہ مارچ کو بھی جو ہے وہ آہ دوبارہ جو ہے وہ آہ اسی طرح سے یہ دوبارہ آہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے آئے اور آہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ایک مسلح جتا تھا جو کہ آہ مختلف قسم کا اسلح ان کے پاس تھا ڈنڈے ان کے پاس تھے آہ پتھروں کی بوریاں ان کے پاس تھی اور آ کے انہوں نے جو ہے وہ لا انفورسنگ اجنسیز کے جو بھی لوگ وہاں پہ پولیس اور انجز کے لوگ وہاں پہ تائنات تھے ان کی اور آہ آہ عدالتوں کی حفاظت کے لیے ان کے اوپر پتھراؤ کیا وہاں پہ جو آہ ملازمین کے آہ موٹر شیکل وغیرہ گاڑیاں وغیرہ کھڑی تھی ان کو انہوں نے آہ جو ہے وہ نظریاتش کیا اور اس طرح سے وہاں پہ انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہے وہ داخل ہونے کی کوشش کی وہاں بھی ان کو داخل تو نہیں ہونے دیا گیا آہ لیکن اس دوران جو ہے وہ آہ کافی یعنی پرائیوٹ لوگوں کو بھی اور آہ جو آہ پولیس کے لوگ ہیں ان کو انہوں نے آہ زخمی کیا اور آہ من املاک کو جو ہے وہ کافی نقصان پجھایا تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ دو مقدمات جو ہیں وہ ایک سی ٹی ٹی اسلام آباد میں جو ہے وہ درج ہوا اور دوسرا مقدمہ جو ہے وہ گورہ تانہ جو اسلام آباد ہے ایک سو تالیس بٹا دوزار تئیس اور تین بٹا دوزار تئیس جو ہے یہ مقدمات جو ہیں یہ درج ہوئے ہیں اور ان مقدمات میں جو ہے وہ گورمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو صحیح طور پہ جو ہے وہ پرسید کیا جائے اور تمام ان شر پسند اناثر کو جو مسلح ہو کے عدالتوں پہ حملہ آور ہوئے جنہوں نے وہاں پہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کو رینجرز کو پولیس کے لوگوں کے اوپر پتھراؤ کیا ان کو زخمی کیا جنہوں نے وہاں پہ پرائیویڈ لوگ جو وہاں پہ تاریخ ہیں بگتنے کے لیے اور ویسے جو ملازمی تھے ان کی موٹر سائٹلوں کو ان کی گاریوں کو جو ہے وہ نظریاتش کیا تو یہ ملزمان جو ہیں یہ امران خان نیازی سمیت اور جو باقی اس کے جتے کے لوگ ہیں ان سمیت جو ہے یہ اس بات کے سزاوار ہیں کہ ان کو گرکتار کیا جائے اور ان کے خلاف جو ہے وہ دیستگردی کی عدالتوں میں جو ہے وہ مقدمات کو چلائے جائے تاکہ یہ اپنے انجام کو پہنچے اور ان کو قرار باقی سزا ملے اس مقصد کے لیے جو ہے وہ جے ایٹی جو ہے وہ تشیل دی گئی ہے جو ان چاروں کیسز کی جو ہے وہ انویسیگیشن کرے گی اور ویدن فورٹین ڈیس جو کہ ایک آہ ٹائم ہے دیستگردی کے مقدمات میں آہ تفتیش مکمل کرنے کا تو اس میں جو ہے وہ اڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ پنجاب آہ مسٹر زلفکار حمید جو ہے وہ ان کی سربراہی میں یہ جے ایٹی جو ہے وہ کام کرے گی اس جے ایٹی میں ایک ریپریزنٹیٹیو جو ہیں ناٹ بلو دی آہ گریڈ آف ایٹین آہ جو ہے وہ آئی ایس ہائی کے ہوں کے نمائندے ہوں گے اور اسی طرح سے ایک نمائندہ جو ہے وہ آہ بی ایس بی پی ایس ایٹین کا جو ہے وہ آئی بی سے ہوگا اور اسی طرح سے ایک نمائندہ جو ہے وہ ایم ای کا ہوگا اور ڈی اے جی ہیڈکوارٹر اسلام آمد مسٹر عویس احمد بھی جو ہے وہ اس کے میمبر ہوں گے یہ انتہائی سینئر اور تجربہ کار اور دیانتدار اور ویل ریپیوٹ آفیسرچ کی جو ہے یہ جے ایٹی جو ہے وہ تشیل دی گئی ہے چودہ دن میں جو ہے وہ جے جے ایٹی تفتیش کر کے چلان جو ہے وہ عدالتوں میں پیش کرے گی اور ان مجرموں کو جنہوں نے یہ دہشت گردی کی ہے عدالتوں کے اوپر حملے کیے ہیں ان کو جو ہے وہ چلان کرے گی اور ان کو عدالت کے کٹیرے اور انصاف کے کٹیرے میں جو ہے وہ لائے جائے گا عمران خان عزی جو ہے وہ نہ صرف عدالتوں پہ اس نے دانشتہ طور پہ جو ہے وہ یہ تیاری کر کے یہ حملے کیے ہیں اور وہ اس بات سے بھی ثابت ہوتے ہیں کہ یہاں پہ تو اس نے کہا کہ جی لوگ میں بڑا پپولر ہوں تو اس لیے لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ آ گیا لیکن یہ دو دن قبل جب اس لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوا ہے چوروں کی طرح تو اس دن اس کی پپولٹی کہاں تھی اس دن لوگ کیوں نہیں آئے لوگ اس لیے ساتھ آئے کہ بقیدہ ہمارے پاس یہ ریکارڈ موجود ہے جو اس انویسکیشن میں آئے گا کہ بقیدہ جو ہے وہ ٹیلی فون کے اوپر جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہوئے ٹکٹوں کے لیے ان کو کہا گیا کہ اگر آپ پچاس پچاس لوگ نہیں آئیں گے اور اگر آپ وہاں پہ آکے حاضری نہیں لگائیں گے وہاں پہ آکے آپ جو ہے وہ پتھر نہیں ماریں گے پولیس کو وہاں پہ آپ مسلح لوگوں کو لے کے نہیں آئیں گے تو آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا آپ کی پھر کوئی جو ہے وہ سیاست نہیں ہے یہ بقیدہ ٹیلی فونک ریکارڈ ہمارے پاس ہے جس میں ان کے جو میل لوگ ہیں اس عمرانی جتے کے وہ بقیدہ لوگوں کو جو ہے وہ دھنکیاں دے رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ جی آپ پہنچیں اور اس طرح سے لوگوں کو ایک سازس مجرمانہ کے تحت بدنیتی سے اور اس مقصد کے لیے جو ہے وہ کٹھا کر کے تو یہ جو ہے وہ عدالتوں کے اوپر جنیشل کمپلیکس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے اوپر جو ہے یہ حملے کی گئے ہیں اور وہاں پہ عدالتی عملے کو بھی اور وہاں پہ جو پراپرٹی ہے اس کو بھی نقصان بچایا گیا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ لائم کورس اگر جنسیز کے لوگوں کو اوپر حملے کیا گیا اور ان کو جو ہے وہ آہ زخمی کیا تو اس لیے یہ جی ای ٹی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ان مجرموں کے خلاف جو ہے وہ ایک فیر انویسٹیگیشن جو ہے وہ عمل میں لائے گی اور ان کو انصاف کے کٹیرے میں جو ہے وہ لے کے آئے گی اور تاکہ یہ اس قسم کا جو پراپے گنڈا ہے اب اس نے کل کہا ہے کہ آئی جی اسلام آباد اور آئی جی پنجاب جو ہے وہ میرے خلاف کوئی سازش تیار کر رہے ہیں اور وہ خود ہی جو ہے وہ بندوں کو لا کے تو ہمارے اوپر جو ہے وہ فیر انک روائیں گے یعنی اس قسم کا جھوٹ اس قسم کا پراپے گنڈا جو ہے یہ ماسوہ امران خان نیازی کے شاید اور جو ہے وہ کسی کسی کے باس میں نہ ہو کہ کوئی اتنا جھوٹ بول سکے کوئی اس قسم کا جو ہے وہ پراپے گنڈا کر سکے تو یہ سارا یہ پراپے گنڈا اور اس قسم کی یہ جو فضولیات